آج سے ٹھیک ایک سال پہلے اسی جون کے مہینے میں دو جون دو ہزار تیس کو اڈیشا کے بالا سور میں بھیشڑ ریل حادثہ ہوا تھا قریب تین سو لگوں کی موت ہوئی تھی نو سو سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائر اور زخمی ہوئے تھے آج پشچن بنگال میں کنچن جنگا ایکسپریس پر مالگاڑی نے ٹھوکر مار دی پندرہ سے بیس لگوں کی مرتھ ہونے کی ابھی تک خبر آ چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں کیا بدلہ ہے کیا کیا گیا پچھلے ایک سال میں کی ریل سرکشت ہو کیا کیا گیا کی یاکتری کو یہ نہ لگے کہ وہ گنتب تک پہنچے گا یا اس کی لاشیارتی گنتب تک پہنچے گی اصل میں تو اصلیت یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے ابھی تک کیا کیا گیا دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیس تک سرکاری آنکڑے کیونکہ اصل آنکڑے اس سے بہت زیادہ ہیں لیکن میں سرکاری آخڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھ رہی ہوں دو ہزار چودہ سے دو ہزار تئیس تک مارچ ہی کتل دو ہزار تئیس تک اس دیش میں ایک ہزار ایک سو سترہ ایسے ریل حادثے ہوئے جس میں جان اور مال کا نقصان ہوا مطلب ہر مہینے گیارہ حادثے مطلب ہر تیسرے دن پر لگ بگ لگ بگ ایک حادثہ ہو رہا تھا بڑے بڑے حادثے دیکھے اس دیش نے گورک دھام ایکسپریس کا حادثہ دیکھا اندور پٹنا ایکسپریس کا حادثہ دیکھا پوری اتکل ایکسپریس کا حادثہ دیکھا کیفیت ایکسپریس کا حادثہ دیکھا ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تو سوال یہ ہے کہ ریلوے کو سرکشت کرنے کیلئے کیا کیا گیا اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے جواب دہی کس کی ہے کس سے یہ دیش پوچھے کہ آج ریلوے سرکشت کیوں نہیں ہے آج پٹریوں پر دندن آتی جن گاڑیوں پر ہمیں بشواس تھا کہ وہ ہمیں ایک سان سے دوسرے سان سرکشت پہنچا دیں گی وہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بڑی بڑی باتیں کریں اشونی ویشنم نے کبچ پرڑالی آ رہی ہے ایک ٹریک پر دو ٹرینیں چل رہی ہوں گی تو پیچھے والی ٹرین پر بریک لگ جائے گا اتیادی اتیادی کہاں ہے وہ بریک کیوں نہیں لگا ایک دوسری ٹرین پر پر کیوں کنچن جنگا میں چاکر ٹرین بھڑ گئی یہ کس طرح کی جھنجو نے اس دیش کو دیئے گئے کیا سمجھتے ہیں آپ ریل کے بارے میں ریل آبا گمن کا وہ سادھان ہے جو سب سے گریب مدیم برگ کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ سستہ سادھان ہوتا ہے دیش کے ایک چھوڑ کو دوسرے چھوڑ سے ریل کی پٹریہ ریل گاری جوڑتی ہے بشواس ہے لوگوں کو ریل میں بیٹھ کر ہم کہیں پہنچ جائیں لیکن آپ تو زمینی حقیقت سے اتنے کٹے ہوئے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے ریل کی بھومی کا اپنی سوچھا سے لوگ گارجر مولی کی طرح تبتی گرمی میں بیٹھ کر ریل میں چل رہے ہیں ٹوائلپ میں بیٹھنے کو ریل میں لوگ مضبور ہیں کیا کیا ہے آپ نے ریلوے کے ساتھ کرایا مہنگا کر دیا پلیٹ فرم کے ٹکٹ میں مہنگا کر کے آگ لگا دی آپ نے پیسنجر ٹرینے کم کر دی ٹرین گھنٹو گھنٹو لے چل رہے ہیں یہ سب ایک بات ہے کنسیشن ختم کر دیئے یہ سب ایک بات ہے دوسری بات ہے ریل کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کیا گیا ریل کی سرکشہ کے ساتھ وہ کھلوار کیا گیا کہ کوئی سبکھی رہی سیکھتے آپ تین تین سو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے آپ کو کوئی فرقی نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ ریل بنانے میں زیادہ بیست ہیں اشمنی بیشنب جی کو ریل بنانے کا بڑا شوق ہے ریل منتری سے زیادہ وہ ریل منتری ہونے چاہیے بھارک سرکار میں دو ٹیسو بہا کر ریل مد بنائیے گا جیسے بالا سور کے وقت بنائی تھی اس لیے مد بنائی گا کیونکہ یہ دیش خون کے آسو رو رہا ہے اپنے لوگوں کو کھونے کے بعد آپ پہنچے ہیں پشن بنگال کی اس جگہ پر جہاں پر ریل حقصہ ہوا ہے چاہتے تو گاڑی سے بھی جا سکتے تھے لیکن ویڈیو کا آپ کو شوق ہے آپ بائک پر بیٹھ کے پہنچے ہیں زونزون کرتے ہوئے بڑی اچھی بات ہے کیسے لائیے گا ان لوگوں کو واپس جو اس بھروسے سے بیٹھتے تھے کہ ہم اپنے گنتہ پہ پہنچ جائیں گے لیکن سورگ سے دھار گئے پردان منتری کو تو ڈومیسٹک معاملوں پہ نہ بولنے کا من ہے نہ ان کے پاس فرصت ہے وہ پتہ نہیں کہا مشغول ہے آپ تو بولیے جواب دے ہی کس کی ہے بھارتی ہے ریل کے لیے بھارت میں ایسے منتری ہوئے ہیں جنہوں نے نیتک ذمہ داری رہتے ہوئے اپنے پدھ چھوڑے ہیں اس میں تمام ریل منتری بھی شامل ہے ایسے تمام لوگ ہیں لال بادو شاستری جی نتیش کمار جی جورج فرنانڈیس مدود انبتے مادہ رو سندیا ممتہ بینہ جی تمام ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پدھ چھوڑ دیا لیکن آپ تو کرسی سے ایسے چپکے ہیں کہ دیش تراہی مام کر رہا ہے ریل میں بیٹھا ہوا یاتری آشنکت ہے آپ ریل بنانے میں ہی بیست ہے رہے آپ بولیٹ ٹرین لائیے آپ پچاس اور بندے بھارت لے آئیے لیکن جو نارمل ٹرینے ہیں جس پر پیسنجر بیٹھ کر دیش کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ جا رہا ہے اس کو تو سرکشت کریے اس کی سرکشت کا کیا انتظام ہے آج تو لوگ یہ پوچھیں گے بعد اصلیت یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک منتری اتنے چرنو چھوڑ میں بیست رہتا ہے کہ اس کو نہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی فکر ہے اور نہ اس دیش کے پرتیب وہ جواب دے ہر تیسرے دن پر ایک ریل حادثہ ہونا نریندر موڈی کی ناکامی ہے بفلتا ہے اکرمڑتا ہے اور سب سے زیادہ اسمبیدن شیلتا ہے اگر ریل بنانے سے فرصت مل جائے نا اشونی ویشنل جی تو تھوڑی ریل کے بارے میں چنتہ کیجئے اس ریل میں گریب چلتا ہے مزدور چلتا ہے کسان چلتا ہے یوہ چلتا ہے مہیلا چلتی ہیں اور وہ یہ آشا سے اور امید سے چلتے ہیں کہ وہ جس ٹیشن سے چلے ہیں اپنے انتیم گنتبے تک پہنچ جائیں گے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے چلتے وہ ہو نہیں پا رہا ہے موسیقی موسیقی